اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی ڈیچ کنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈیچ کنگ فوریکس اچھا بھائیو ابھی اسے تھوڑی دیر پہلے آپ کو میری ایک ویڈیو ملی ہوگی جی بی پی یو ایس ڈی جس پہ بولش فلیک پیٹرن کے بارے میں میں نے بتایا یہ والی ویڈیو ہے اچھا بھائیو میں انیلائز کر رہا تھا تھوڑا سا ایک چیز مجھے جو ہے مطلب میں اس کے پر مزید دیکھ رہا تھا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ آپ بھائی لوگ بھی اس کو دیکھیں گے ایک چیز میں بتانا سمجھ رہے ہیں کہ مجھے بس خیال آیا میں جس ویڈیو بنا کے اب میں دیکھ ہی رہا تھا چارٹ کو تو مجھے اس کے اندر ایک اور پیٹرن بھی نظر آیا یہ ڈسینڈنگ ٹرائنگل ایک تو میں نے آپ بھائیوں کو بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ ایک فلیک پیٹرن بھی فارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں مزید جاؤں گا کہ میں نے جو جو انٹریز آپ کو دین ہیں وہ آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو لازٹ ویڈیو ہے جس میں میں نے بتایا تھا ہاں میں نے ایک سوئنگ کے لیے انٹری جو سوئنگ کے لیے بتائی تھی وہ یہ اور یہ پوائنٹس بتائیں ہیں لیکن یہ ویلڈ انٹری ہے بھائیو یہ ویلڈ انٹری ہے خالی یہ سوئنگ کے لیے نہیں کیوں یہ دیکھیں یہ ڈیسینڈنگ ٹرائنگل یہاں پہ ایک ڈیسینڈنگ ٹرائنگل بھی ملی ہے بھائیو یہاں سے یہ دیکھیں یہ بولش موو اس کے بعد مارکٹ یہ ڈیسینڈنگ ٹرائنگل اور فردر اس نے پھر ڈاؤن سائیڈ سے بریک کی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ری ٹیسٹ کرنے اس پورٹ پہ آئے گا اس لیول کو یہ جو سپورٹ تھی یہ سپورٹ بکمز ریزسٹنس یہ ریزسٹنس لیول بن گیا یہ ٹرائنگل بریک ہوئی ہے ڈاؤن سائیڈ سے اور ہمیشہ بھائیو ایک بات یاد رکھنی ہے بہت سے ٹریڈرز ہیں بہت سے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں آپ گوگل بھی کریں گے بہت کچھ دیکھیں گے کہ بہت سے ٹریڈرز اس ٹرائنگل کو اپر سائیڈ سے بھی بریک ہو ری ٹیسٹ ہو اس کو بھی لیتے ہیں لیکن وہ پیٹرن انویلڈ ہوتا ہے وہ پیٹرن انویلڈ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیٹرن ویلڈ تب ہی ہوتا ہے جب ان کو صحیح جگہ سے بریک ہونے پہ ہم ٹویٹ کریں ٹھیک ہو گیا اب جیسے یہ ایک ویلڈ پیٹرن ہو گیا کہ یہ ڈاؤن سائیڈ سے بریک ہو ہوتا تو پھر یہ ویلڈ نہیں تھا ٹھیک ہو گیا بھائیو ہمیشہ یاد رکھیں جیسے یہ ڈیسینڈنگ ٹرائنگل ہے آگے اگر اسینڈنگ ٹرائنگل ہے گی تو اس کے بار میں بھی بتاؤں گا اس میں چھوٹی سی چیز یاد رکھنے کے لیے جو آپ کا ٹرائنگل میں اینگل بنتا ہے اینگل کے ہمیشہ کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہاں سے بریک آؤٹ والی انٹری ویلڈ ہوتی ہے وہاں سے جو بریک آؤٹ ہوتا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے جیسے کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے یہ ٹرائنگل شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا اینگل جو ہے اس اینگل کی یہ والی جو ٹرینڈ لائن ہے اس کے جو اپوزٹ بان رہی ہے وہ یہ والی سپورٹ ہمیشہ اس کا بریک ہوگا دین یہ ویلڈ ہوگا پیٹرن اگر یہ اپر سائٹ سے بریک ہوگا ریٹسٹ کرے گا یہ شاید چلا بھی جائے لیکن یہ ویلڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا تو ہمیشہ پرائیس ایکشن کے اندر ہم نے ویلڈ پیٹرنز لینے ہیں ان چیزوں کو بھائیو آپ نے بغور یاد رکھنا ہے ٹھیک ہو گئے تو یہ میں نے بتانا تھا آپ بھائیوں کو مطلب میں نے دیکھا اس کو ڈیپ لی دیکھ رہا تھا کیونکہ مارکٹ جو ہے اوپن ہونی ہے مورنگ میں تو اس میں ہم نے ٹریڈ کرنی ہے اور کوشش کریں رات میں ٹریڈ نہ لگایا کریں جو سپیشلی جو میرے بھائی دی ٹریڈ ہے وہ بھی کوشش کیا کریں مورننگ میں ٹھیک ہے نیو یورک اور لندن جو ٹائم ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ لوگ ٹریڈ کریں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ سکسسفل ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ بھائیوں ایک ہمیں پیٹرن مل چکے ہے جو ویلڈ بھی ہے ٹھیک ہے میں اس میں اصل میں میں نے جب دیکھا نا یہ اس وقت پیٹرن میں نے ڈراؤ کیا تو مجھے یہ فلیگ پیٹرن فارم ہوتا نظر آ رہا تھا اور وہ بھی سکتے فلیگ پیٹرن بھی بنے گا ٹھیک ہے یا یہ چینل ہی فارم ہوگا لیکن یہ اینٹری بھی خالی سونگ ٹریڈرز کے لیے نہیں یہ پرائیس ایکشن ٹریڈرز کے لیے بھی یہ اینٹری جو ہے یہ اتنی ویلیویبل ہے جتنی ایک سونگ ٹریڈر کے لیے یہاں سے ہم شاٹ کریں گے اگر یہاں پہ یہ ری ٹیسٹ کر کرنے آتا ہے اس لیول کو یہاں سے مارکٹ یہاں تک آتی ہے اور اگر ہمیں یہ مارننگ میں اینٹری دیکھنے کو ملتی ہے یعنی سمجھ لیں آپ گیارہ بھارہ وجہ کے قریب پاکستانی ٹائم کے مطابق اگر ہمیں یہاں پہ یہ اینٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے بعد ہمیں کچھ بیریش موگ دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم یہاں سے سیل کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے کس لیول تک جائیں گے یہاں سے یہاں تک کے لیے تقریباً جائیں گے ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس کی ریزن یہ یہاں پہ پھر یہاں پہ ڈبل بوٹم بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں نا یہاں یہاں پہ ایک سپورٹ بنائی ہوئی یہاں سے مارکٹ واپس بھی جا سکتی ہے اور پھر پروپر ایک فلیگ کی فارمیشن ہو سکتی ہے بریک آؤٹ ہو سکتا ہے اور مارکٹ یہ سیدھی اوپر نکل سکتی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن جب تک یہ اس پیٹرن کا جہاں تک تعلق ہے یہاں پہ انٹری ویلیڈ ہے ٹھیک ہو گیا بھائیو میں اتنے ہی آپ لوگ کو بتانا چاہتا تھا ٹھیک ہے اور چینل کے ساتھ آپ لوگ بنے رہیے گا انشاءاللہ مزید بھی جتنی بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے انفرمیشن ہوگی ڈے بائی ڈے میں کوشش کروں گا میں لے کیا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ جل ترون بھائی بھی اپنی ویڈیوز لے کی آئیں گے اور ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ بھائیوں کو گائیڈ کیا جائے گا ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ان دونوں کنٹریز کے اندر جتنے بھی بھائیاں یا ایون ابراڈ بھی سیٹلڈ ہے ان دو کنٹریز سے سپیشلی تو ان کی رہنمائی کی جا سکے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میں نے دیکھا ہے کہ کافی بھائی آپ میں سے ویڈیو تو دیکھ جاتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے دیکھیں سبسکرائب کرنے کا کیا ہے آپ کو فائدہ ہے آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے اچھا کونٹنٹ اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں جو آپ کے پاس بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جب ہی نئی ویڈیو ہماری آتی ہے سگنل سے ریلیٹڈ آتی ہے کوئی انفرمیشن آتی ہے وہ آپ کو فور ہی مل سکے ٹھیک ہو گیا بھائیو اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی ڈیشکنگ کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو تھا کے لیے اللہ حافظ